ہمارے پاس دس غلام ہیں بیس غلام ہیں پچاس غلام ہیں آپ سے مطلب اور غلام خرید لاتے تھے گھر کے کام بھی ہوتا تھا ٹائم ملتا تھا پڑھاتے یہ بتائیے جو ابھی ہم نے قصہ سنایا نا وہ عورت والا کہ وہ پانی ڈال رہی تھی اور وہ لوٹا گر گیا تو بلا پڑھائے اس کو موقع کی آیت یاد ہے بلا پڑھائے تو نہیں کہ جیسے گرہ والکازمین الغیز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنیز بھی لاتے تھے غلام بھی لاتے تھے اور ان کو باقاعدہ دین سمجھاتے تھے پھر بہانہ ڈھوٹتے تھے کہ ان کو آزاد کیا جائے اب ایک لوٹا گرہ امام نے آزاد کیا کہ جاؤ عورتوں میں اب دین اہلِ بیت پہنچانا تمہارا کا سلوہ در محمد وآہ سمجھ بس ویسے ہی مردوں میں امام غلام خرید کے لاتے تھے کلاس چلتا تھا پڑھائی ہوتی تھی ایک قصہ سن لیجیے بس اور مسائق پر آ جاتا روایت کہتی ہے کہ امام کے زمانے میں قہد پڑ گیا امام ہے سجادی علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا قہد پڑ گیا سوکھا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک افریقی حبشی کالا غلام وہ بیٹ کے گڑ گڑا رہا ہے دعا کر رہا ہے اتنے میں میں نے دیکھا کہ بادل آیا جھوم کے جم کے برسا میں نے کہا یار یہ آدمی یہ کالا کلوٹا غلام ہوگا کسی کا اور اس کے اندر یتنا ایمان تقویٰ کہ اس نے ہاتھ اٹھایا بارش ہو گئی تو میں لگ گیا اس کے پیچھے کہ یہ جاتا کہاں ہے غلام کے کہ کس کے گھر کہا ہے یہ جاتا کہاں ہے تو اب میں اس کے گھلام کو نہیں پتا میرے کوئی پیچھے ہے میں پیچھے 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 اس کے چلا دیکھا وہ آیا مہلہ بنی حاشم میں امام سجادی گھر میں چلا گیا اوہ اوہ اچھا تو یہ ان کے گھر کا آدمی ہے کل لگا کچھ دیر کے بعد بہنوں چلے گئے ہو امام کی بارگاہ میں کیا بھئی بولو کیسے آنا ہوا سلام علیکم مولا وعلیکم سلام بھئیہ کیسے آئے ہو کہلے مولا ایک تھا غلام خریدنا تھا سلوات بر محمد آسل یا خطب کہ اسے آنا ہوا کہ مولا ایک غلام خریدنا تھا کوئی بتا سکتا ہے اس پورے مجمع میں کہ مولا ایک کائنات نے اپنی زندگی میں کتنا غلام بیچا قبلہ کوئی بتا سکتا ہے کہ علی نے بیچے ہی نہیں تو بتائے رکھو یہ خریدتے تھے کہیں تب تو یار ہزاروں غلام کا آزاد کرتے تھے ان کے ہم بیچنے کے تو تصور ہی نہیں ہے یہ تو سسٹم ختم کرنا چاہتے تھے نا جو پورا نہ چلا آ رہا ہے تو وہ آیا تو وہی علی کے پوتے یہ ہیں کیا بھئی یا کہی سے کہیں مولا ایک تھا غلام خریدے گا کہا بھئی ہم سے خریدنے کی بات مت کرو کون سا چاہیے یہ بدو کہلے گا مولا اب نام تو نہیں جانتے دیکھیں گے تو پہچان لیں گے حضرت نے کہا میں جتنے غلامیں سب کو لے آؤ سارے غلام لائن سے کھڑے ہو گئے بولو کون سا چاہیے اس میں نہیں مولا اس میں تو نہیں ہے میں جو چاہ رہا ہوں اس میں سے ایک بھی نہیں ہے حضرت نے کہا اور کوئی بچا ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں صاحب وہ جو اس تبل میں گھوڑوں کی دیکھ رہے کرتا ہے وہ نہیں آیا وہ لگتا ہی کا بنا وہ بھی آ گیا اورے بس مولا یہ ہے یہ ہے یہ مولا یہ ہے کتاب میں ویڈیو تھوڑے بنا ہے اپنی عقل سے سوچ ارے بس مولا یہی 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 اب وہ غلام بچارہ حق کا بھکہ یہ ہے یہ کیا ہو گیا یہ ہے یہ ہے یہ تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو ہم نے ان کے حوالے کر دیا تم ان کے ساتھ جاؤ اب اگر غلام سمجھ کے رکھتے ہوتے تھے ہم کو تو غلام رہنا ہے چاہے ان کے یہاں رہے چاہے ان کے یہاں رہے لیکن یہ غلام سمجھ کے رکھتے ہوں تب نہ تو وہ کہنے لگا کہ جو ہے وہ کیا بات ہے صاحب آپ کیوں میرے مولا سے مجھ کو جدا کرنا چاہتے ہیں سنیے آپ تمام ہو گئی مجلے سے آپ میرے مولا سے مجھ کو کیوں جدا کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ اصل میں ہم نے تم کو دعا کرتے دیکھا تمہارا مرتبہ کتنا ہے مجھے پتا ہے میں غلام کی حیثیت سے تھوڑی لے جا رہا ہوں تم کو مولا سے مانگا ہے کہ تم جیسے محمد کی تھوڑی خدمت کرنگا اس نے کہا بھائی میرے مولا سے جدہ کیوں کرتے ہو جیسے یہ ہوا کہ ان کو پتا ہے سر اٹھایا سنیے کہتا پالنے والے یہ راز میرے اور تیرے درمیان تھا جب غلاموں کا تقوی کا یہ حال ہے آپ غور کر رہے ہیں کیا ہوا سر اٹھاتا کہتا مولا میرے آقا میرے رب میرے خدا میرے اللہ یہ چیز میرے اور تیرے درمیان تھی کسی کو نہیں پتا تھا اب جب تو نے ظاہر کر دیا ہے تو میں اس سماج میں نہیں رہنا چاہتا خدا مجھ کو اپنی بارگاہ میں بنا لیں وہ بیچارہ ہر بڑا گیا ارے بھئی آرے ساہت ساہت جانے تو تم اپنے امام ایک پاس رہو ہم نہیں لے جائیں گے کہیں کوئی سی بات کرتے ہو لیکن وہاں تو تیر نکل چکا تھا وہ چلا گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد بخار آیا اور کچھ دیر کے بعد اس غلام کا انتقال ہو گیا امام نے اس آدمی کے پاس پیغام کہل آیا تم بہت چاہتے تھے نا اس کو مر گیا آؤ اتنے بجے مٹی ہے شرکت کرنا چاہو تو آکے جنازے میں شریک ہو جاؤں اب سمجھ میں آیا اس پستی سے نکال کر کے میرے مولا نے اکیلے دم پر پھر کس بلندی پر اس بشریت کو پہنچایا ہے آج اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے آج اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے